دوستو کیا آپ کو پتا ہے فرش میں لگانے کے لیے ٹائل کے علاوہ ایک اور سستی چیز مارکیٹ میں آگئی ہے جو بلکل ٹائل کی طرح لگتی ہے لیکن ٹائل سے تین گناہ سستی پڑتی ہے بہت سے لوگوں کو اسیز کا نہیں پتا لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ اسیز کا نام کیا ہے یہ کیسے لگائی جاتی ہے اور یہ کہاں سے ملتی ہے اس کا ریٹ کیا ہے تو آپ نے ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھنا ہے اس کی بلکل بھی نہیں کرنا تو اس کو لگانے کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کے سیمٹ یا ٹائل بانڈ یا کسی دوسرے مٹیریل کی ضرورت بلکل بھی نہیں پڑے گی اس کے لیے آپ کو ایک سادہ کارپٹ کی ضرورت پڑے گی جو کہ آپ کو اسی شاپ سے مل جائے گا جس شاپ سے آپ نے وہ ٹائل پرچیز کرنی ہے ان کے پاس کیونکہ یہ ہوتا ہے کارپٹ اگر آپ اس کو سادہ فلور پر لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب سردیں آتی ہیں یا نیچے سے سیم وغیرہ پڑتی ہے تو کمرے سے سمیل آنے کا خطرہ ہوتا ہے کمرے سے سمیل آتی ہے جس کی وجہ سے بہت پرشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے آپ اس کو نیچے کارپٹ لگا کر اس کے اوپر فکس کریں تو یہ بہت بہتر ہے اس کے علاوہ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس ٹائل کو آپ اتار کر کسی دوسرے کمرے میں بھی شفٹ کر سکتے ہیں بلکل یہ ٹوٹی نہیں ہے بلکل یہ خراب نہیں ہوتی اور اس کی جو کوالٹی ہے وہ بہت بہتر ہے اس کے اوپر آپ وزنی چیز بھی رکھ دیں تو بھی اس کو کسی بھی قسم کی کوئی پرشانی نہیں بنے گی یہ خراب نہیں ہوگی اور یہ ٹوٹے گی نہیں ابھی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ اس کو لگانا کس لیکے سے اس کو فکس کیسے کرنا ہے اور اس کی کوالٹی اور میار کیسا ہے اس کا سائز کیا ہے اور جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جب یہ کٹنگ کرتے ہیں تو آگے سے مشین سے وہ برادہ سا نکلتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ مضبوط ٹائل ہے یہ کوئی عام پلاسٹک کی نہیں ہے یہ ایک سپیشل خاص قسم کے پلاسٹک کی ٹائل بنی ہوتی ہے اور اس کو لگانا انتہائی آسان ہوتا ہے اس کو آپ نے صرف ساتھ فکس کرنا ہوتا ہے فکس کرنے کے بعد اس میں جو لاک بنے ہوتے ہیں ایک لاک کے اندر دوسری ٹائل فس جاتی ہے دوسری لاک کے اندر تیسری ٹائل فس جاتی ہے یہ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کو بڑی آسانی کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے تو دوستو اب اس کی بات کرتے ہیں اس کے ریٹس کی تو پہلے تھوڑی سی آپ اس کو لگانے کا طریقہ سمجھ لیں اس کے بعد میں آپ کو اس کا ریٹ بھی بتاؤں گا اس کا سائز بھی بتاؤں گا اور اس کا نام بھی بتاؤں گا اس کو کہتے کیا اور یہ کہاں سے ملتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو چلیں اس کو اب دیکھتے ہیں کہ یہ لگاتے کیسے ہیں فرنڈز آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک کمرے میں ٹائل کی نسبت یہ تین گناہ آپ کو سستی پڑے گی فرض کریں میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ کی ایک کمرے کی ٹائل بن رہی ہے تیس ہزار کی تو یہ آپ کی دس ہزار میں بنے گی اور اگر وہ بن رہی ہے پچاس ہزار کی تو یہ پندرہ ہزار کی بنے گی دیکھیں دوستو کتنا فرق ہے اور اس کے علاوہ یہ تقریبا دو سے تین گھنٹے میں یہ پورے کمرے میں ٹائل لگ جاتی ہے کسی بھی قسم کا کوئی گند وغیرہ نہیں پڑتا کوئی پرشانی نہیں ہوتی کوئی باہر سے مٹیریل نہیں مگوانا پڑتا بلکل سادہ یہ باکسز میں پیک ہوتی ہے اور اس کو آپ نے لوگ کے ساتھ اس کو فکس کر دینا ہے لیکن اس کو آپ نے خود لگانے کی کوشش نہیں کرنی اس کے لیے سپیشل جو مستری ہوتے ہیں وہ اس کو اچھے طریقے سے فکس کرتے ہیں آپ نے انہی سے لگوانی ہے اگر آپ خود کا یہ تجربہ کریں گے دیکھنے میں یہ بڑی آسان لگ رہی ہے اس کو لگانا بہت آسان ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس کو لگانے میں کافی تجربہ اور ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے اور اس کو لگانا تھوڑا سا ایکسپیرینس کے ساتھ پڑتا ہے تاکہ اس کی درزیں وغیرہ یا اس کا کسی بھی قسم کا کوئی باہر سے اوپر ابرا ہوا پیس نظر نہ ہے اور جس سے خوبصورتی خراب ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بڑے ہی طریقے سے لگایا جا رہا ہے اور یہ بہت سستی بڑھتی ہے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں آپ نے میری ویڈیو دیکھ کر اگر آپ نے اس کو پرجیز کرنا ہے تو آپ نے دکان پہ جا کر کہنا ہے کہ ہمیں ونائل ٹائل چاہیے میں اس کا نام بھی آپ کو بتاتا جا رہا ہوں اس کو ونائل ٹائل بھی بولتے ہیں اور اس کو پلاسٹک ٹائل بھی بولتے ہیں تو ونائل ٹائل کا آپ نے نام لینا ہے تو جیسے ہی آپ نام لیں گے تو دکاندار جو ہے وہ سمجھ جائے گا وہ آپ کو وہی چیز دکھائے گا اس میں کافی سارے کلر آتے ہیں اس میں یہ سب سے زیادہ چلنے والا یہی وڈن کلر جو ہے یہ بہت چلتا ہے اس کے علاوے ایک پیپسی کلر آتا ہے وہ بہت زیادہ چلتا ہے تو دوستو تیسرے نمبر پہ آتا ہے اس کا ریٹ اس کا ریٹ انتہائی سستہ ہے آپ کو یہ فٹ کے حساب سے ملے گا آپ نے جس بھی شاپ پہ جانا ہے تو آپ نے میٹر کے حساب سے اس کو نہیں پرچیز کرنا آپ نے اس کو فٹ کے حساب سے ہی پرچیز کرنا ہے تو یہ تقریباً آپ کو پچاس سے پچپن روپیہ فٹ مل جائے گا اور آپ کو یہ خریدتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ آپ کو اچھی کوالٹی کی اے گریڈ کی ٹائل دے رہے ہیں یا بی گریڈ کی ٹائل دے رہے ہیں اس کی پہچان بھی میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ جب بھی آپ نے اس کو خریدنا ہے تو اس کے باکسز کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے باکسز کے اوپر لکھا ہوگا اے گریڈ اے گریڈ لکھا ہوتا ہے یا ٹرپل اے لکھا ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ جو بی گریڈ کی ٹائل ہوگی اس پہ لکھا ہوگا کمرشل یا اس کے کارنر پہ جو ہیں وہ یلو کلر کا نشان بنا ہوتا ہے باکسز کے اوپر یلو کلر کا نشان بنا ہوتا ہے یا اس کے اوپر لکھا ہوگا یہ کمرشل ٹائل کمرشل جو ہوتا ہے کمپنی اس کو بی گریڈی بولتی ہے لیکن ہمیں نہیں پتا چلتا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کمرشل ان کا کوئی اپنا نام ہے تو کمرشل ٹائل جو ہوتی ہے اس کو بھی بی گریڈ ہی بولتے ہیں تو یہ بھی آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے تو آپ کمر سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پر ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ دی رہے تو آپ اس کو لگانے کا طریقہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں دیکھ رہے ہیں تو ابھی آپ اس کو کمرے کو پورا لگتا ہوا دیکھ لیں جیسے یہ کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد میں باقی بھی ڈیٹیل آپ کو دیتا ہوں موسیقی 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 دوستو آپ کا ٹائم بچانے کے لئے ہم نے شورٹ ویڈیو بنائی ہے ابھی پورے کمرے میں ٹائل لگ چکی ہے اگر ہم پورے کمرے کی ٹائل آپ کو لگاتے ہوئے ویڈیو بنائیں تو تقریباً 30 سے 35 منٹ کی ویڈیو بنائیں گی لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ آپ کو طریقہ کار اور ڈیٹیل اس کی بتا دیا تو ابھی اس کے بعد جو مین کام ہے اس کی سکارٹنگ کا ہے سکارٹنگ کو آپ نے کیسے لگانا ہے آپ نے اس کو پمائش کر کے جتنی آپ نے اس کا پیس ہوگا اس سے آپ نے تھوڑا تقریباً آدھا انچ اس کو کم کر لینا ہے آدھا انچ کم کرنے کے بعد اس کو اپنے دیواروں کے ساتھ سائڈوں پر فکس کرنا ہے اور فکس کرنے کے بعد اس کی اپنے سکارٹنگ لگانی ہے اگر آپ پورے پیس کی بھی لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں لیکن اگر تھوڑی سی چھوٹی سکارٹنگ لگائیں گے تو وہ زیادہ اچھی لگتی ہے تو ابھی یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے سکارٹنگ لگانی ہے جی دوستو ابھی ہم اس کی سکارٹنگ لگا رہے ہیں سکارٹنگ لگانے کے بعد آپ کو کمرے کی لک دکھاتے ہیں کہ کمرہ کتنا پیارہ لگتا ہے اور یہ ٹائل سے بھی انتہائی سستہ بڑھتا ہے دوسرے نمبر پر اس کی جو مزے کی بات ہے سب سے فائدہ کی جو بات ہے اس ٹائل کو آپ اتار کے دوسرے کمرے میں میں لے جا سکتے ہیں فرص گروہ اگر آپ رنٹ میں رہ رہے ہیں رنٹ کے کسی مکان میں رہ رہے ہیں اور وہاں پہ صفائی وغیرہ نہیں ہے تو وہاں پہ آپ یہ ٹائل لگوا سکتے ہیں اور وقتاں فوقتاں اگر آپ کو وہ مکان چھوڑنا پڑتا ہے تو آپ اپنی ٹائل اتار کر کسی دوسری جگہ پر لے جا سکتے ہیں اور اس کی بلکل خراب ہونے کا بھی کوئی چانس نہیں ہوتا یہ خراب بھی بلکل نہیں ہوتی اور یہ ٹوٹتی بھی نہیں ہے اس کو کسی دی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا تو اب کمرے کی آپ کو ویو دکھاتے ہیں کہ کیسا کمرہ لگ رہا ہے جی دوستو ٹائل ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم آپ کو پورے روم کی لک دکھائیں گے کہ کتنا پیارا روم لگ رہا ہے اس طرح اگر آپ کوئی دوسری ٹائل گریڈ نائٹ ٹائل بھی لگائیں تو اتنا پیارا کمرہ نہیں لگے گا جتنا اس ٹائل سے لگ رہا ہے بہت ہی پیاری چیز ہے دوستو اگر آپ گھر بنا رہے ہیں تو آپ دوسری ٹائل کو بلکل بھول جائیں اس سے سستی چیز آگئی ہے آپ اس کو لگائیں انشاءاللہ آپ کی یہ چیز جلدی خراب بھی نہیں ہوگی آپ اس کو کسی دوسری جگہ پہ شفٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس پہ زیادہ خرچہ بھی نہیں آتا دوسری ٹائل سے تین گناہ کو یہ سستا بھی پڑے گا دیکھیں جی کتنی پیاری لک ہے کسی بھی قسم کا کوئی اس میں نشان نظر نہیں آرہا کوئی اس میں درز نظر نہیں آرہی آپ کو صفائی کرنے میں بھی کسی بھی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہوگی ہلکا سا کپڑا پھیر ہے اور یہ صاف ہے یہ پانے کے ساتھ بھی خراب نہیں ہوتی اس کے اوپر اگر پانے بغیرہ بھی گر جائے تو یہ خراب نہیں ہوگی تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کر دیں شیئر کر دیں اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریے گا ٹائل کی انفرمیشن کے لیے ٹائل بانڈ کی انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل کو لازمی وزٹ کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ